میری جواب جو ہے وہ دوہزار دو کے اندر فائنل میں نے جوائننگ دی تھی ٹوہوزن ون میں میری سیلیکشن ہوئی تھی کونسے سکیل پہ ہوئی تھی اس وقت تو ستر میں سکیل میں تھی آفیسر پاکستان میں جتنے ہیں وہ سیونٹین سکیل میں جاتے ہیں ڈاکٹرزوں یا انجینئرز اور پھر ریگولرلی پروموشن ہوتے ہوئے میں نائنٹین گریڈ تک پہنچا ہوں ٹوہوزن فورٹین میں میں نائنٹین گریڈ میں چلا گیا تھا جنسیوں کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا بس یہ دعوت کے حوالے سے مصروفیات ایسی تھی اس وقت مجھے یہ ریٹائرمنٹ آفر کی گئی کہ آپ چونکہ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں تو پہلال میں آپ ایک ڈیفنس سینسٹیو آرگنیزیشن کے اندر ہیں تو آپ بہتر ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لیں تو میں نے تو کہہ دینا نا کہ کب بین اولاد پہ ہی تو دا کب نکل گیا تو میرے لئے یہ اپرچنیٹی تھی تو میں نے اور وہ اوفیشلی پندرہ سال کی سرویس کے بعد آپ لے سکتے ہیں لوگ تو جالی طریقے سے لیتے ہیں کوئی میڈیکل کیس بنا لیتا ہے کوئی اور چکروں میں لے لیتا ہے تو مجھے تو چونکہ انہیں آفر کی تھی چونکہ میں ایک آپ سمجھ لیں ٹاپ لیول کے اوپر سرف کر چکا تھا اور ڈاکٹر سمرو مبارک مند اور ان کے بعد آنے والے جتنے سینئر ہمارے چیئرمن یا ڈی جیز وہ مجھے پرسنلی جانتے ہیں میں وہاں پہ بریفنگ والا کام بھی کرتا تھا اورگنیزیشن لیول کے اوپر سپیکنگ پاور کی ویڈا سے تو مجھے سارے جانتے تھے انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی آج بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اچھے طریقے سے سلسلہ اپنے آفیس کے سارے کولیس کے ساتھ جاری ہے اس کا ایجنسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے